موسیقی حضرات مطرمہ وہ محلہ بلکل ریاسن چوئی صاحب صرف ایک نات پیش کریں گے اس کے بعد سلمان دلانی صاحب اناو لکنی صاحب آپ کے ان کے دمیان میں کوئی چیز نہیں ہے اور پھر آپ جب تک سننا چاہیں تو ریاسن چوئی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا نات کی اقلاق دوش کریں صدرِ دیوکار زندہ دیوانِ شہرِ بار اثرِ جدید کے عظیم چائر جنابِ مرتضیٰ پرلاس کے بعد میرہ پڑھنا ایک بہت بڑی سوال ہوتا ہے اور میں ملی صاحب سے ازانش کروں گا کم کے ایسی جانبوں میں نات کے چند اشعار مرتضیٰ وزرہ صاحب آپ کی نظر کھٹا ایک شیر دیکھئے چراغیں نات جلتے ہیں میرے چھوٹے سے کمرے میں چراغیں نات جلتے ہیں میرے چھوٹے سے کمرے میں میرے آنگن کی جڑیاں بھی درودِ پاک پڑتی ہیں چراغیں نات جلتے ہیں میرے چھوٹے سے کمرے میں میرے آنگن کی جڑیاں بھی درودِ پاک پڑتی ہیں اور ایک شیراغ دیکھئے کہ روزِ معاشر جب پھلے نقشہ مدینے کا حضور روزِ معاشر جب پھلے نقشہ مدینے کا حضور ایک دروازِ پندیرہ نام کو دکھا بھا اور ایک شیراغ دیکھئے میں نے دیکھے ہیں مدینے کے پرندے میں نے دیکھے ہیں مدینے کے پرندے ساری جی چیر دراغ ناعت کے جندر شاہر سمات منشورِ کائنات ہے خطبہ حضور کا منشورِ کائنات ہے خطبہ حضور کا عبرِ کرم کہانِ برسا منشورِ کائنات ہے خطبہ حضور کا عبرِ کرم کہانِ برسا منشور کا اور تخلیقِ کائنات کا ہر خلد سفا غلط تخلیقِ کائنات کا ہر خلد سفا غلط ہر خسن کا جواز غیر کہرہ حضور کا اور یہ دیکھے کہ لوگوں سنوں کے مسخفِ ماہِ نجوم پر روشن رہے کا نقشِ کپے پا حضور کا حاجت روا خدا ہے مگر چاہتا ہے وہ حاجت روا خدا ہے مگر چاہتا ہے وہ باندھو دعا کے سر پہ امامہ حضور کا حاجت روا خدا ہے مگر چاہتا ہے وہ باندھو دعا کے سر پہ امامہ امامہ حضور کا فکری مغالقوں کی چنے لاکھاندیاں فکری مغالقوں کی چنے لاکھاندیاں پرچم پڑے گا اور بھی اونچا سمت کا اور اس شہرِ دن نواز کے دیواروں دھر کی خیر اس شہرِ دن نواز کے دیواروں دھر کی خیر ہتوں میں بے مثال سہیں ہتا خدن کا اور مطلب اس کہہ کہ میری نئی صحیح پہ ہی موقوف کیا ریاض میری نئی صحیح میری نئی صحیح ہی پہ موقوف کیا ریاض معاشر کے بعد بھی ہے صویرہ حضور کا اور منچور کائنا خیفت با حضور کا عبر کرم کہا نہیں برسا خلی ریاض صحیح کرام پیش کر رہے تھے میں ایک مازد پس مزے کرنے کی اجازت دیں جس مقام و مرتبے کے صحیح شاعر تھوڑی شرمتی ہوگئی تخییر میں انہیں بلایا ہم بڑا چام کر انہیں سننا چاہ گئے میں ارزب افت کی جو سامین ہوارے ہیں ان کو کہتا تھوڑا تھوڑا بے شک آگیا جی میں میں جتنے بیوز آگئے کیونکہ اب وہ امرالہ ہے کہ خوشکن کی ہے جو ضریفہ شاعری ہے نا اقبال کے بانگ در آگے بقائدہ حصہ اور اکبر اللہ آبادی کی تو یہ شاعری اس پہ کہ جو ضرافت میں اور جو دنس میں وہ ہمارے امریکہ میں انہوں نے بھی آنا تھا وہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ ایسے کہہ کہے ہیں کہ جن کو اگر نچوڑا جائے تو انہوں میں اسے آنسو برا ہو یعنی اس میں ایک درس ہے لیسر سلمان کے راہی صاحب کو ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ اقبال کے حوالے سے اقبال کے مسروں پر ہونے تزمین بہت خوبصورت قطاب ویسے وہ اپنی پسند سے اور چیزیں بھی کہ سلمان گلانی صاحب میں ضرور یاد کرنا چاہتا ہوں کہ والد گرامی سید امین گلانی کو بھی کہ ترنم ان کا بھی اور پھر کیا زود تھا ان کا شائری کا کیا ناست تھا ان کے بیٹے سلمان گلانی جو آج خود آپ اپنی شرافت ہے اپنے فن کے پر جناب سلمان گلانی صاحب بڑے مرحلے میں مشکل مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں لیلہ شب کی ظلفیں وہ شورش کھا کرتے کی تابہ کمر پہنچ چکی ہیں تو ہم بھی تھکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں ہم تو سفر کر کے بھی آئے رات بھی جاگے ہوئے تھے فیصل آباد مشاہرہ بارہ آپ کا ذوق اگر رہا تو انشاءاللہ وردیس انہام صاحب کہہ رہے تھے بلی صاحب نے بڑی آسانی پیدا کر دیا کہ آگے بارہ آپ کی محفت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے حکم ہوئے جیسے کہ اقبال کے مصروں پر کچھ میں ارض کروں تو میں ضرور اور کچھ اس کے علاوہ بھی لیکن زیادہ ٹائم مشاہر نہ لو پرانا ہو گیا ہے داج میں کچھ تعلیم جائی کچھ تعلیم بجائی کچھ مسکرائی کچھ تعلیم بجائی کچھ مسکرائی ہے آپد اکشناست آگاہ کیجئے سو بودلوں کا نشہ ہے اس وان واغ میں شائر کو مست کیجئے وان واغ کیجئے دل کھول کر پتاک دے اور موں کھول کر پتاک بیوی کیجئے اراندہ ہو گیا ہے تاج میں آیا کھول بیوی کے اراندہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا اراندہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا خدا خدا آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدل خدا نہیں آج آج کا دور ہے ایک ہی اراندہ کر لیں انشاءاللہ قبلی جماعت والے کہا کرتے کہ اراندہ کبھی سوا گا لیں آج کل اللہ نے وہ ایک بٹھان چل لگا گیا تو آگر بیوی کو مارنے لگا تو تمہارا دماغ خراب بیوی کو کیوں مارتا چل لگا گیا یہ سیکھ کیا ہے نہیں یہ داڑی نہیں رکھتے خاتون ہے خاتون کے داڑی ہوتی ہے بھلا ہم کو معلوم نہیں ہوتی لیکن ارادہ درنے میں کیا مارنے آہو پیدا تیرے گھر پیوستر شجر سے امید بہار پیوستر شجر سے امید بہار رک کس سے ہم شکوے کریں ملت کے مند حال کے آئے ہم کس کو سنائیں شیر اب اقبال کے آئے اب ہم آئے سنائیں شیر ہم اقبال کے نوجوہ تو نوجوہ ہے بال تو پھر بال ہے پاپے میں سنتے ہیں گانے اب نصیب و لال کے پاپے سنتے ہیں گانے اب نصیب و لال کے چھوٹے سے فریضر میں کہاں اتنی جگہ تھی چھوٹے سے فریضر میں کہاں اتنی جگہ تھی یہ چامپے کہاں رکھوں میں یہ ران کدھر جائے یہ چامپے کہاں رکھوں میں یہ ران کدھر جائے یار اب سبھی ہم سائے انہیں بھی کہہ لیا سوری اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے اب تو ہی بتا جو کچھ اب آس میں لاتی تھی گھر کے خرچ کی خاطر جو میں آس جو کچھ اب آس میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگلٹ اور پانوں میں کہا میں ایک شائر ہوں اور اقبال کا شاہی کہا میں ایک شائر ہوں اور اقبال کا شاہی اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمان میں اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمان میں وہ بولی ہاتھ میں چپٹا پکڑ کر چال نکل گھر سے چپٹا کتابیں تھیں کور پر جن کے منی اور شیلہ کی تصویریں جو پوچھا کون ہے یہ تن کے بولا آپ کیا جانے جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں اور کچھ شمشیریں اور بھی ہیں جو پوچھا میں نے کلیت دوست سے بکھری ہے کیوں ہر سو تمہارے گھر میں یہ پرچیں پلٹیں چمچیں کفیریں وہ بولا تم بھی شوہر ہو تمہیں معلوم ہی ہوگا جہاد زندگانی میں ہے یہ بیگم کی شمشیریں جہاد زندگانی میں ہے یہ بیگم کی شمشیریں اور بھی اور بھی کافی ساری شمشیریں لیکن میرا فعل ہے میں اب تھوڑی سی اقبال سے معذرت کرلوں کافی ہوگی ہے وہ بچاری کے ساتھ تمہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کے سچ بتا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کے سچ بتا میں نے سنا ہے بھاپی کو ہے جن جمٹ گیا وہ بولا خود ہی بھگ دے گا جن میرا کیا قصور پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا اب غالب کی تھوڑی سی خبر لے رہے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی تو ہزاروں ہزاروں لڑکیاں ایسی ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی کا دم نکلے ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی کا دم نکلے بیوٹی پارلر سے ہو کہ جب تیار ہم نکلے بیوٹی پارلر سے ہو کہ جب تیار ہم نکلے اگرچے مولنی ہیں ہم بات یہ ہے کہ میں ایک دن بھی نہیں کسی مدر سے میں بستند پڑھا لیکن مولوی سب کہتے ہیں ایسے مولوی کو ایک میں نے کہا تھا نا کہ ایسا مولوی تو میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں میرے بھائی صوفی اببہ صوفی ہے یہ تو پر انسان ہے میرے گھر میں تو ساپڑ صوفی ہی کا ڈبہ صوفی اللہ کا ایک اتنا نظام ہے مغرب والوں کا اپنا نظام ہے چاہتے ہیں مولوی ختم ہو جانا صوفی ختم ہو جانا لیکن اللہ کا ایک نظام ہے اس میں پانی بھی پیدا کر دے اس پر بھی لکھا ہوا ہے صوفی واتر انکھے گو رہے ہیں صوفی فیل تو ایسے مولوی تو ہم ہیں اگرچے مولوی ہیں ہم مگر اگرچے مولوی ہیں ہم مگر کیا تھا ہاں اگرچے مولوی ہیں ہم مگر پھر بھی یہ تعویٰ ہے اگر ہم شیوگر والے تو کیترینا بھی کم نکلے اگر ہم اگر ہم شیوگر والے موتے میرے دل کے مندر میں تو دھک دھک کی بجائے دل سے آوازیں کڑھا نکلے اگر نکلے اگرچے مولوی ہیں ہم مگر اور ایک روئیوں بھی بات کرتے ہیں کہ اگر اگر مولوی ہیں ہم بتوں کے عشق میں رسوات ہم لیکن بے حمد اللہ کہ بتوں کے عشق میں رسوات ہم لیکن بے حمد اللہ حرم پہنچے تو استقبال کو شیخِ حرم نکلے حرم پہنچے تو استقبال دو نمبر کام حج کے بعد بھی ہم نے نہیں چھوڑے اس پر آج روئے ہیں یہاں سے ہنبر صابتہ کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے ہسنا ہے تو ہسنے رونا ہے تو رولیں دو نمبر کام حج کے بعد بھی ہم نے نہیں چھوڑے ہم اپنے اس روئے میں بہت ثابت قدم نکلے ہم اپنے اس روئے میں بہت ثابت قدم نکلے تو ایک شاعر ہے گلانی مگر بنیے سے خطرہ تو ایک شاعر ہے گلانی مگر بنیے سے خطرہ ہے نا جانے تیری جیکٹ سے غزل نکلے کے بم نکلے نا جانے تیری جیکٹ سے غزل نکلے کے بم نکلے بزرگ بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا زیادہ بچے نہ پیدا کروں تو کیا کروں میں مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا مجھے تو کھل کے مارے ہوتا رہی ہیں مجھے تو مجھے تو کام بھی نہیں آتا اور ایک دو اور سننیجی پھر میں جان چاہوں گا کہ مجھے تو اور کوئی لوفر نہیں شریف ہم پر ذہنی طور پر ان رہنماؤں نے ہمیں بے اس بنا دیا ان رہنماؤں نے ہمیں بے اس بنا دیا گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر اس واپڑا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا اس واپڑا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا اس واپڑا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا آخر میں میں چاہوں گا کہ ایک بار اکبال پر ہی پھر ختم کروں جی جی مقالمہ کیڑا مقالمہ کیڑا مقالمہ کیڑا مقالمہ کیڑا مقالمہ بہت دیر ہو گئی ہے میرے بعد میں ڈاکٹر اینام صاحبی بیٹھے ہیں ہم لوگوں نے سفر بھی کرنے بہت مہربانی بہت شکریہ بچے ہیں تو کتاب سن لے ایک مولی صاحب سے ایک عورت فریفتہ ہو گئی ہو سکتا ہے ایسا کیوں وہ نہیں ہوتا ہوتا ساریاں ایک کو جھیاں دنیوں کیاں انہوں نے کیا کہ چلو ٹین دار آدمی ہیں اچھا ماہوئی کارچ دینداری ہوئے گی اچھا وقت گزرے گا اللہ سون گیا اللہ ہون گیا لیکن کچھ دین آباد جب ہوں شاہبی شاہبی پہ ہو گئی کچھ دین آباد جب ہوں کپڑے تو لہتی جھاڑ لگی پٹو گا تو ہندوستان دیا دکاورا دیا بس ہمیرہ نکل آئی بڑی بڑی شامل بڑی ساکھ پٹائی تو بڑی اس سے جائی بلائی کہ تمہارے مومن آنا شکل و صورت دیکھ کر میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار باندی تھی زنجیریں اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بطنگاہی کیوں بسی ہے کیوں تمہارے من میں فلمستان کی ہیریں بول گئی کونفیڈنس دیتے اس نے پچھ پڑے اندے نے فلسکوار حد تک مدارت کے تو اس میں وہ کبر آیا نہیں نہ کہتا بات سن کیا بات کرینا ہو کرشما ہو شریعہ ہو یہ مادھوری میں شکر دیکھ کر پٹوے میں میرے ان کی تصویریں میں اس نیت سے ان کو لیکھتا ہوں بور سے بے تم نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی بہت بہت مرمانی بہت شکریہ جار گیا بہت انشاءاللہ بہت ساوین مخترم اگر تشنگی رہی ہو تو ماظرت سربان گلانی صاحب بہت ہی سنا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے کہ سب دوست بہت آپ نے وقت دیا اور آخر میں میں سٹیج کی طرف سے سارے دوستوں کو کہاں کہ آپ کے نام بھی تعلیم نہیں چاہیے اب جس شائر کو ندابت دینے جارہا ہوں وہ اس محفل کے آخری شائر اور وہ اس مقام مرتبے پر بھی ہیں کہ انہیں آخری شائر اس محفل کا ہونا ہی چاہی جائے ایک خاص بات کہ اب وہ نیشنل بک فانڈیشن جو ہمارا ادارہ ہے احمد فراز کے بات بہت بڑا نام احمد فراز کا ان کے بعد یہ مسئل مشین ہے نیشنل بک فانڈیشن کے ام ڈی کی حصیت سے اور خاص بات ہے کہ میں آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ اصل بک ان کی اشاری سے میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں لیکن نیشنل فانڈیشن نے کیونکہ آپ سب جو اتنے ضعور سے یہاں موجود ہیں ان کے لیے ایک سہول دی ہے کہ جناہ ایفیشنس میں آپ ان کے پریسیبل سے مل سکتے ہیں آپ بھی ان کے ممبر بانکے صرف سو ایفیر اس تحولت سے بھی آپ آئے بہت دیدہ زیر کتابیں ساری مر داکسر میں خود شاعری کی اب وہ کتابیں بھی چاہتے ہیں لیکن ان کا مشہرہ بھی ہے آپ کے لیے کہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور بکس نہیں پڑھتے ہیں خیش جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور بکس نہیں پڑھتے ہیں وہ خالی چہرے دیکھتے ہیں اور لگس نہیں پڑھتے ہیں اور ان کا یہ کتاب ایسا ہے کہ ہمارے اللہ ماشاءاللہ نور ہو یا طریق انصاف ہمارے ایسا ہے ہر ایمن نے ایم پی ای نقام اور کام جا دونوں نے خود عمل کیا ہے ان کے اس کتے میں کہ علم کا روح ٹھیک ہے لیکن علم کا ٹھیک ہے لیکن ڈگریوں کا بھی کچھ اثر ڈاڑھ کر لیا ہے جو تم نے بیعت ہو ساتھ ہی میٹرک بھی کر جائے علم کا روح ٹھیک ہے لیکن صحیح تعلیہ تو آپ اس حق بجائیں گے آپ باگ صاحب خود بڑھیں گے کیونکہ یہ جو قطعات ہیں اس میں تو جو مزاہ ہے جو زور ہے وہ اپنی جگہ لیکن پڑھنے کا اپنے نمبر ہوتے ہیں اور ادھر ناکے پہ ناکہ چلتا ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چلتا ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چلتے ادھر کاکہ چلتا میں ظاہرہ اپنے تضبات کے قابل نہیں رکھ سکا ڈاک سب سنجید کی سے پڑھیں گے اور ہم میں اور آپ سب ہنسیں گے ڈاک انا ملک جاریس بہت شکریہ آسف بھلی صاحب رات بہت بھیک چکی ہے اور وقت بہت گزر چکا ہے تالیاں بھی تقریبا ختم ہونے والی ہیں ہنسنے کی اور نیر کا غلب دونوں طرف ہے اس طرف کوشش کروں گا سب سے پہلے تو میں جناب سلمان گیلانی صاحب مولویوں کے حوالے سے خود بھی مولوی ہیں اور بہت اچھے قطع سنائے ان کے لئے قطع پیش کرنا چاہتا ہوں اگرچہ بیرد سلمان گیلانی صاحب اگرچہ وزیفے میں دھیان رکھتے ہیں سنبھل کے جائیوا خدمت کو ان کے جرموں میں بزرگوار پومنگیں جوان اور اب مولوی آتا ہے ایک اور قبر کہ اس کا علمان ہے مولوی اور مرخ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی اور مرخ میں کلاہ اور کلوی کے علاوہ بھی کئی مماثلتیں پائی جاتا ہے دونوں مین سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں ازان آتا ہے اب ایک شائرانہ مماثلت دیکھئے کہ مولوی اور مرخ دونوں کو مولوی اور مرخ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں مولوی اور مرخ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں مشترک قدر دیکھئے ان میں دونوں مرخ پسند کرتے ہیں مولوی اور مرخ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں مشترک قدر دیکھئے ان میں دونوں مرخ پسند کرتے ہیں اور ایک پنجابی دا شیر جڑا میں پہلے سنانا سی لیکن گلانی صاحب تو فوراں بات پڑھا ایک شیر جڑا ہے پلی صاحب ایک دفت اسی مشاعرے کے بلایا سی ایک شیر دوران سفر ہی ہو رہا سی ایک کوئی شیر ہو رہا سی ان میں دیکھ کے نوجوانہ پاس تھے اور میں اپنی نوجوانی کے زمانے چی لکھئے دو دن میں ہیں چار دن میں ہیں سیڑھا کہ اونے واقعے پاس اونے واقعے پاس نوں کہہ کو جیدقی اونے واقعے پاس نوں کہہ کو جی نہیں اور تگی Rachelodie خوضہ ریا کوجھ نہیں آلہ ریا کوجھ نہیں یہ قطعہ انہوں نے سنایا فرمائشنی کی دوبارہ سناو بہت پرانا قطعہ ہے لیکن صورتحال بھی پرانی ہے بدلی نہیں ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چل چل ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے ہے ریپس آف کوسٹ آفٹر کوسٹ ہے ریپس آفٹر آفٹر پلندر ہے ریپس آفٹر آفٹر پلندر ہے ریپس آفٹر پلندر ہے اکثر کہا ہے میں اکثر کہاں کرتا ہوں کہ یہ جو سجیدہ شائعی ہے یہ محبوبہ گیر گیر کر ہوتی ہے اور جو مزاہیہ شائعی ہے یہ منبوحہ گیر گیر اور ویسے بھی ویسے بھی میاں بی بی دنیا کا واحد غیر فونی رشتہ ہے جس سے تمام فونی رشتے جنب لیتا ہے اسی تناظر میں ایک شیئر پہلے اس کا عنوان ہے شوہرانہ عشق عشق کی بہت سے قسمیں ہیں لیکن شوہرانہ عشق ذرا منفرد ہے جو یہ کہے جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے اور ایک تین شیئر غالب کی زمین میں اس غالب کی زمین میں تین شیئر اور اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاب یوسی صاحب لکھتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت ہمیشہ بری رکھتے ہیں تو یہ ایک شریف آدمی کا اعتراف ہے کہ کبھی چشم و عبرو بہم دیکھتے ہیں کبھی چشم و عبرو بہم دیکھتے ہیں کبھی اس کی ظلفوں کے خم دیکھتے ہیں قیامت کے فتنے سے ایک قدب آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم ہیں خواتین و حضرات شائری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ جو ایک جاگیردار کا جائداد کے ساتھ جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ اور جو ہمارے قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ اسی تناظر میں اسی تناظر میں ایک لفت ہے علمان ہے اس کا مریض اور مسیحہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریض کون لوگ ہیں اور مسیحہ کون ہیں اور غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ راہ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکوں میں تو وہ راہ بر جو نہ منزل کو جانتا ہو اور نہ راستے سے خبر رکھتا ہو ہم تھوڑی دور اس کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ راہ برکیں ہوں اور چلا گیا دیکھیں مزایہ سی نظم ہے تنظیہ سی ہم صرف خطرے کیوں بھی درستے ہیں ہم صرف خطرے کیوں بھی درستے ہیں بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس کیوں کر بداؤں کیسے بیرے اڑ گئے حواس حیران ہوا یہ سن کے میں درستوں کی ٹیم سے وہ خطوائی لینے گئے ہیں حکیم سے وہ خطوائی لینے گئے ہیں حکیم سے آگے سے جب حکیم کو ٹھونڈا ہوا آیا آئے کہ اس جگہ جو ابھی داکٹر فلان ان کو پئے مشاورت یہ حاضر کے زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیوں کے ناچار ہومیوں کی طرف اٹھ گئے قدم پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم اور آخری بند ہے کہ ہستے ہوئے جو پہنچا میں پیر جی کے گھر تینوں گھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر سن کر مرید خاص بڑے داکٹر کا نام بولا پکڑ کے خطنوں کو از راہ احترام تا پیر جی کو رات سے سردرد ما زکان سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض آن وہ آپ کے مطبطے گئے ہیں حدیعہ آخر ایک کجابی دی ایک نظم انوانے دا ڈائٹنگ اور پلیس آپ دی ہر دفعہ فرمائی چھوڑی ایرکی میں اپنی فرمائی چھوڑا ڈائٹنگ کر کرتا مسئلہ ہے میرا بھی بڑا مسئلہ ہے بہت کوشش کرنا ٹیڈ نہیں کرتا ارس کیتا ہے کہ پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے ودیا ٹیڈ کٹائی گئے ہیں پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے ودیا ٹیڈ کٹائی گئے ہیں پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے ودیا ٹیڈ کٹائی گئے ہیں پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے ودیا ٹیڈ کٹائی گئے ہیں پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے ودیا ٹیڈ کٹائی گئے ہیں پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کرکے ودیا ٹیڈ کٹائی گئے ہیں توڑنا ہوئے تے سکتوں پہلوں انہوں اکیل آئی گئے رکھنا ہوئے تے ایدہ سارا زور بریک بنائی گئے توڑنا ہوئے تے سکتوں پہلوں انہوں اکیل آئی گئے رکھنا ہوئے تے ایدہ سارا زور بریک بنائی گئے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لوں ٹڈل تا كخوائی جائے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لوں ٹڈل تا كخوائی جائے اصل ایک وری میں سڑکتے ایک ٹےڈ نگ رایا ہے بہتے ہیں یہ نہ لکھ مطلب م lastly چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لوں ٹڈل تا كخوائی جائے چھاتی ن carroupières چھاتی نیخ شاہدی دینا چھاتی 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 د سونا ہوئی تے بیٹھ گئے ہوتے پہلے ٹیٹھو شاہید ہے نا کے ٹیٹھو نجوڑی دے تے تپے سکنے پائید ہے نا کے ٹیٹھو نجوڑی دے تے تپے سکنے پائید ہے تے پندرہ مرلے دے سکیر نو پندرہ مرلے دے سکیر نو دیکھ کے جد کبراہید ہے اسے دے لے کارچ بیٹھ کے پیدل سے پندرہ مرلے دے سکیر نو دیکھ کے جد کبراہید ہے اسے دے لے کارچ بیٹھ کے پیدل سہب ہوں جائید ہے تے کی دستا میں دنیا تو اے مٹکا کینجی لگائید ہے لمی چوڑی ستھن ہوتے کھلا چکا پا لمی چوڑی ستھن ہوتے کھلا چکا پاہید ہے اے دے کون گریز دے پینچار شیر میں کہ سچ کچھ ہوتے میرا نہیں ہے تیٹھے نوکر شاید ہے سچ کچھ ہوتے میرا نہیں ہے تیٹھے نوکر شاید ہے کدھرے اکی گریز دے کدھرے پورے بھائید ہے اسے تیٹھنا ٹکٹ کٹا کے امریکہ گن جائید ہے کڑتا چک کے یو ایس ایڈ نو اے ہو ٹیٹھے بھائید ہے تیٹھے نو شرم نہیں ہوتے اے نو ویخ کے جد شرمائید ہے اے نو شرم نہیں ہوتے اے نو ویخ کے جد شرمائید ہے تیٹھے یا ایک کاسا ہے من حیصل قوم قدائید ہے بہت شکریہ جنات بہت شکریہ خواتین آلیت بڑی سفر سے بیٹھئی ہیں انور باجر صاحب دائید علی خان سارے اہل صحافت اہل دل وکلا ہمارے دکیل بائیں عیاس پریشی صاحب سب کا شکریہ دل کی کہنا ہی ہے شاہب کا شکریہ آپ کی محبتت اور کل آپ میں ضبور چھپ جانا ہے سیرسکری سینٹر گیانا بچے